موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ شناسی کے ساتھ آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں گفتگو کریں گے آپ سرطان اور ہوت کی جوڑی کے حوالے سے یعنی کینسر اور پائسس جو کہ انتہائی شاندار جوڑی ہو سکتی ہے مچھلی اور کیکڑا دونوں پانی کی مخلوق ہیں اور جبلی طور پر وجدانی اعتبار سے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ دونوں بروج خیال پرست اور جذباتی ہیں بے شک ان کی رفاقت ایک دوسرے کے لیے سکون بخش ثابت ہو سکتی ہے دونوں ہی مطلون مزاج اگر دونوں میں مقابلہ ہو کہ کون زیادہ مطلون مزاج ہے تو غالباً ہوت یہ مقابلہ جیت جائے گا مچھلی کو پیسے سے زیادہ دلچسپی نہیں لیکن کیکڑے کے لیے نوٹوں کی بھو اور کڑکر آہٹ بڑی مسخور کن اور مدھوش کر دینے والی ہوتی ہے سرطان ہوت کو پیسے کی اہمیت کے بارے میں لاکھ قائل کرنے کی کوشش کرے لیکن یہ اس طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اسے کیکڑے کی جمع پونجی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی مچھلی در حقیقت اس معاملے میں کیکڑے سے بلکل اولٹ ہے یہ کبھی بچھت نہیں کر سکتی لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوت افراد بہت فضول خرچ ہوتے ہیں اگرچہ یہ دونوں گھر سے محبت کرتے ہیں اور زیادہ عرصے تک بے گھر رہنا برداشت نہیں کر سکتے ہاں مگر کبھی کبھی دونوں ادھر ادھر مٹرگشت کرنے کی شدید آرزو کر سکتے ہیں لیکن سرطان کی اپنے گھر سے محبت بہرحال اولیت رکھتی ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی